بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مواجہ سمین امریکہ اور اگوانیسان طالبان دونوں ممالک ایک دوسرے سے بہت زیادہ تانگ ہیں دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ ان کی ایک دوسرے سے جان چھوٹ جائے امریکہ چاہتی ہے کہ ہماری فوجیں جو کہ اگوانیسان طالبان کے اندر پچھلے ستارہ سے اٹھارہ سالوں میں جو کہ بہت برے طریقے سے پھن شکی ہیں وہ جل سے جل نکل جائیں وہ وہی پر اگوانیسان طالبان بھی یہی چاہتے کہ ہماری سرزمین کو کسی اور ملک کے لئے استعمال نہ کیا جائے اور نہ ہی ہمیں نقصان پہنچایا جائے مواجہ سمین طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کے اور امریکہ کے درمیان اگوانیسان سے ہزاروں امریکی فوجوں کے انخلاب پر ہونے والے مذاکرات کا حالیہ دور ختم ہو گیا اور اب دونوں فرقین اگلے عمل کے لئے اپنی قیدت سے مشاورات کریں گے دیکھیں نظیم ترجمان زیباللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ خلیجی ملک قطر میں ہونے والے مذاکرات کا آٹھوں دور طویل اور مفید تھا اور یہ احتتام پذیر ہو گیا تام دونوں نے مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلا اس پر کوئی بیان جاری نہیں کیا مواجہ سمین مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تانکہ نیو سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے مواجہ سمین یہاں پر ہم ایک سوال اپنے تمام سبسکرائبر سے کرنا چاہیں گے جنہوں نے جواب ہمیں کمٹس باکس میں دینا ہے کہ اگر اگوانستان طالبان اور امریکہ کے آپس میں مذاکرات ہو جاتے ہیں تو لازمی سی بات ہے اگوانستان طالبان نے بلکل فری ہینڈ ہو جانا ہے جب انہوں نے فری ہینڈ ہو جانا ہے تو کیا انہوں نے پاکستان کی پاک آرمی پرائیمیسن امران خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے کہ نہیں اور پاک آرمی کو سپورٹ کرتو یہ ایڈیا کے خلاف کیا یہ جنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں اس معاملے میں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہے کمٹس باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا خیال رہے کہ گریستہ ہفتے طالبان کے ایک اور ترجمان کا کہنا تھا کہ اس مرلے کے بعد کسی معایدے کی توقع نہیں کیونکہ دونوں فرقین امریکہ کے سب سے بڑے تنازعہ تقریباً 18 سالہ جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگر یہ معایدہ ہو جاتا ہے تو متوقع طور پر اس میں طالبان کی یہ زمانت شامل ہوگی کہ اگوانستان مشتقبل میں کسی دوسرے اکثری ایک پسند گروہ کے لیے پناہگار نہیں ہوگا تاہم دونوں دائش اور القیدہ سے مستلق اکثریت پسند ابھی بھی اس ملک میں متحرک ہیں دوسری جانب طالبان تقریباً روزانہ کی بنیار پر اگوانستان میں حملے کرتے ہیں جس میں زیادہ تر اگوان فورسز اور حکومتی اہدہ داروں کو نشانہ بنایا جاتا لیکن اس میں کئی شہری بھی ہلاک ہوتے ہیں اس معایدے میں جنگ بندی اور اس شرائط کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ طالبان اگوان نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے اگرچہ اکثریت پسند گروپ اب تک قابل کے نمائندوں سے بعض چیز سے انکاری کر رہے ہیں کیونکہ ان کی بقول اگوان حکومت امریکہ کی کچھ پت لیا ہے تام اس تمام صورتحال امریکی نمائندیں خصوصی ظلمی خلیزات نے فوری طور پر کوئی تفسرہ نہیں کیا لیکن گجشتہ روز ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ امید ہے کہ یہ جنگ زد اگوانستان کے آخری عید ہے معاید سمین واضح رہے کہ اگوانستان میں اتوار گیارہ آگاز کو ایدالعزہ کا پہلا روز تھا اور یہ دن ملک سے کوئی بڑے ناخشگوار واقع کی اطلاع بغیر گزر گیا تھا ظلمی خلیزات نے کہا تھا کہ مختلف اسکارلٹس سمجھتے ہیں کہ ایدالعزہ کا مینی اپنی انا کو قربان کرنا ہے لہذا اگوانستان میں جنگ کے دونوں فرقین کے رینما اس کو دل سے اپنائیں کیونکہ ہم امن کے لئے کوشاں ہیں دیکھیں ناظرین ادھر اگوانستان میں مجود کچھ حلقے اسے اگوان صدر اشرف غنی کو دیا جواب کے طور پر دیکھ رہے ہیں افغان صدر نے کہا تھا کہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ باہر سے نہیں ہو سکتا چاہے پھر وہ ہمارے دوستوں یا ہمسایہ ممالک کے مرکزی شہروں میں ہو اگوانستان کی تقدیر کا فیصلہ اسی ملک میں کیا جائے گا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ہمارے معاملات میں مداخلت کرے اشرف غنی جہان ایک طرف زور دے رہے ہیں کہ جنگ کے برسوں بعد ملک کے مستقبل کے فیصلے اور اگوانستان کے رینما کو تقور مینی ڈیٹ دینے کے لیے اٹھائیس ستمبر کے صدارتی انتہابات ضروری ہیں تو وہی خلیزاد ووٹنگ کے عمل سے قبل یکم ستمبر تک امن مادے کے خواہ ہیں دیکھنے راضی امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اگوانستان سے جل سے جل نکل جائے کیونکہ امریکہ کے تعلقات ایران سے بھی خراب ہو چکی ہیں امریکہ چاہتا ہے کہ اگوانستان کے ساتھ جل سے جل مذاکرات ہوں اور اس معاملے میں اب پاکستان کو بھی انویسٹ کیا گیا ہے اور اسی کام کے لیے ڈولار ٹرمپ نے عبران خان صاحب کے آگے رکیس کی تھی کہ آپ امریکہ کا دورہ کریں تاکہ میں نے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے لیکن بعد میں پوری دنیا نے دیکھا کہ جب عبران خان صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا تو وہاں پر سب سے زیادہ اہم بات یہی کی گئی تھی کہ آپ ہماری مدد کریں کیونکہ ہماری فوجی پچھلے اٹھارہ سال سے اگوانستان کی طالبان کے خلاف ایک جنگ لڑ رہی ہیں جس میں وہ کامیاب نہیں ہو رہی لیکن ہمارا بہت سا نقصان ہو رہا ہے لیکن عزین جس پر عبران خان صاحب نے کہا کہ میں اگوانستان طالبان سے بات کروں گا اور میری کوشش ہوگی کہ اس معاملے میں ہم جلد سے جلد کامیاب ہوں کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے تمام تر ممالک میں امن اور سکون ہو لیکن وہاں پر عبران خان صاحب نے ایک بات کی کہ آپ ہماری بھی مدد کریں مسئلہ کشمیر پر آپ سالسی کا کردار ادا کریں جس پر دولار ٹروپ نے کہا تھا اس کے بعد عبران خان صاحب نے پاکستان واپس آ کر سب سے پہلے اگوانستان طالبان سے بات کی جس پر انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا نقصان نہ ہو ہم سب سے زیادہ اہم یہ بات چاہتے ہیں کہ ہماری سرزمین کو کسی اور ملک کے لیے استعمال نہ کیا جائے اور جل سے جل اگوانستان سے امریکہ کی فوجوں کو نکالا جائے اگر امریکہ نے یہ کام جل سے جل نہ کیا تو ہم کبھی بھی امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے جس کے بعد ظلمی خلیزات نے پاکستان کا دورہ کیا اور اگوانستان طالبان سے ملکات کی مارسمنٹ اس کے بعد امریکہ نے جل سے جل اپنی عادے سے زیادہ فوجیں اگوانستان طالبان سے واپس بلالی ابھی بہت ہی جل اگوانستان طالبان اور امریکہ کے درمیان تمام تر مذاکرات جل سے جل تیپ آ جائیں گے لیکن جہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں ممالک کے آپس میں مذاکرات بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں جس میں پاکستان کا سب سے زیادہ اینڈ کردار ہوگا کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ اگوانستان طالبان فری ہینڈ ہو جائیں اور یہ پاکستان کو سپورٹ کریں دیکھنے آنے والے دنوں میں جب ان دونوں ممالک کے آپس میں مذاکرات تیہ ہو جائیں گے تو لازمی سے بات ہے اگوانستان طالبان نے بالکل فری آنڈ ہو جانا ہے اور انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے جبکہ ابھی بھی ایڈیا کے حراق ہے جو اہم آدمی ہیں وہ اگوانیسان طالبان کے ذریعے پاکستان کے اندر داخل ہو کر پاکستان کے اندر پراکسی وار میں اضافہ کر رہے ہیں جب اگوانیسان طالبان نے بالکل فری آنڈ ہو جانا ہے تو لازمی سے بات ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑنی ہیں اور اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے ایڈیا کیونکہ ایڈیا نے مسئلہ کشمیر کو سامنے رکھتی ہے پاکستان کے ساتھ ایک نئی دشمنی آغاز کر دیا ہے جس میں پاکستان اور ایڈیا کے کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے محرسمن ہماری تو یہی دعا ہے کہ جل سے جل ان دونوں ممالا کے آپس میں مذاکرات ہوں تاکہ ایڈیا کا نقصان ہو کیونکہ ایڈیا اگوانیسان طالبان کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان کا نقصان کر رہی ہے سب سے پہلے پاکستان نے عمران خان صاحب نے ایڈیا کا دورہ کیا تھا اور ایڈیا کے بارے تمام تر ثبوت ان کے سامنے رکھے تھے جس کے بعد ایڈیا نے کیا کیا ہے تپنی سرحد ایڈیا کے لیے بند کر دی کیونکہ ایڈیا کے جو ایڈیا کے ایجنٹ تھے وہ ایڈیا کے سرحد اسمال کر کے پاکستان کے اندر پاکستان کے حدود کے اندر داخل ہو رہے تھے اور پاکستان کے اندر مختلف جگہ پر بم اٹیک کر رہے تھے اور پاکستان کو دقصان پہنچا رہے تھے اب وہاں سے ایڈیا کا انہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے جب اگوانیسان طالبان نے بھی ایڈیا کے خلاف ایکشن لینا ہے تو پھر مکمل طور پر ایڈیا کے خلاف ایکشن لیا جائے گا ہمارے سرکاری ادارے وقت پر کروائی کر رہے ہیں ایڈیا کو جواب دے رہے ہیں اور ہمارے سرکاری اداروں نے ان تمام تر معاملات کو حل کرنے ہیں اگوانیسان طالبان اور امریکہ کے درمیان اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کے علاوہ ہمارے سرکاری اداروں کا بہت ہی اہم کردار ادا کرنا ہوگا دیکھنا جی جب تک ہمارے سرکاری اداریں بہترین کردار ادا نہیں کریں گے تب تک یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ملک پاکستان بلکل شیف ہو سکتا ہے مہاریسمن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں ڈولر ٹرم نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور یہ دورہ ملک پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے لیکن ہمارے جو دشمن ہیں وہ بھی اس بات کو دوزر میں رکھ ہوئی ہیں کہ وہ یہ دورہ ختم کرنا چاہیں گے ڈولر ٹرم کے دورے کو خراب کرنے کی پیچھے ایک ہی مقصد ہوگا کہ امریکہ اور پاکستان ایک نہ ہو اور نہ ہی امریکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ کوئی انویسمنٹ کرے اور نہ ہی کسی موہدے پر سائن کرے لیکن اوزین اگر پاکستان میں اس وقت دیشت گردی کامیاب ہو جاتی ہے تو لازمی سی بات ہے امریکہ نے پھر سے پاکستان کو بلیک لیس میں ڈال دینا ہے بونس من آپ کو اور ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے سرکاری ادارے وقت پہ کروائی کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان کی دور ایک مضبوط ہاتھوں میں ہیں بس آپ لوگیں ہماری ویڈیو کو ہٹ جگہ پر شیئر کرنے ہیں ویڈس اپ فیس بک اور ٹویٹر پر تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ اصل حقائق کیا ہے پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ اگرانیسان طالبان اور امریکہ کے درمیان آدھے سے زیادہ مذاکرات تیہ پا چکے ہیں باقی جو مذاکرات رہ گیاں وہ جل سے جل ختم کیے جائیں گے مانس من آج کے لیے اتنی اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں جیسے کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ ہم باپ کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاکاروی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک دارہ کمٹس میں ضرور لگا دیے کریں